موسیقی گجرات میں ایک بہت بڑا ماملہ سامنے آیا ہے کل سے نقلی شراب پینے سے اب تک جو سوچنا ملی ہے اٹھائیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اٹھائیس لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کئی لوگ ابھی بھی جندگی اور موت سے جوج رہے ہیں یہ اس گجرات میں ہو رہا ہے جہاں پر گھوشت طور پہ شراب بندی ہے وہاں تو سراب بکنی نہیں چاہیے لیکن نقلی شراب بیچنے کا دھندہ کون سے لوگ کر رہے ہیں کنکے سندکشن میں یہ دھندہ چل رہا ہے کون سے لوگ ہیں جو نقلی شراب شراب کا دھندہ گجرات کے اندر چلا رہے ہیں کروڑوں روپے کا حصہ کروڑوں روپے کی عوید اگاہی وہاں پر موجود سرکاری تنتر وہاں کی سرکار کو پہنستا ہے اور جس کے بعد یہ عوید شراب کا نقلی شراب کا دھندہ چلتا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے گجرات میں پہلے بھی کئی معاملے ایسے ہو چکے ہیں جس میں لوگوں کی جندگیاں گئی ہیں جان گئی ہے ڈلی کے اندر آج اسی کے کارن نئی آپکاری نیت کا ویروت کر رہے ہیں لوگ کیونکہ ڈلی میں اروند کیجریوال جی کی سرکار نے عام آدمی پارٹی کی سرکار نے نقلی شراب کا دھندہ بند کر دیا عوید شراب کا دھندہ بند کر دیا یہاں پر جو نقلی شراب بیچ کے لوگوں کی جندگی کے ساتھ کھلوار کیا جاتا تھا یا کرونوں کی اگاہی جو کی جاتی تھی اس پر پرتبند لگا دیا اس لیے اس نئی آپکاری نیت کا بیروت آج بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اور دلی کے اندر جتنے بھی ٹھیکے ملے تھے کسی پہ سی بی آئی کسی پہ ای ڈی کسی پہ آئی ٹی سرکار کو پریشان کر کے بہت سارے یہاں پہ شراب کے ٹھیکے بند ہو گئے آج کے سمیہ میں کل چار سو چونسٹھ ٹھیکے ہیں شراب کے جو دلی کے اندر چل رہے ہیں اور میں آکڑے آپ کے سامنے جرور بتانا چاہوں گا کہ دوسرے شہروں اور راجیوں میں کیا ستھیتی ہے اور دلی میں کیا ستھیتی ہے اگر ہم بگل کا شہر گڑگاؤں لیں تو گڑگاؤں میں چار ہزار ایک سو ایک سٹھ لوگوں کی آبادی پر ایک شراب کی دکان ہے اگر ہم نویڈا کی بات کریں گوتم بدنگر کے جہاں پہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے آدیت ناج جی کی وہاں پر تیرہ سو نبے لوگوں کی پاپولیشن پر جنسنکھیا پر ایک شراب کی دکان ہے اگر ہم بینگلور کی بات کریں جہاں خود بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر بارہ ہزار ایک سو انیاسی لوگوں پر ایک شراب کا ٹھیکہ ہے اگر ہم حیدرباد کی بات کریں وہاں پندرہ ہزار آٹھ سو سرسٹھ لوگوں پر ایک شراب کی دکان ہے اگر ہم گوہ کی بات کریں جہاں پھر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے تو گوہ میں سات سو اکسٹھ لوگوں کے اوپر ایک شراب کی دکان ہے اگر ہم ممبئی کی بات کریں جہاں پھر سے بی جے پی آگئی ہے وہاں بھی اگیارہ ہزار چھے سو بائیس لوگوں پر ایک شراب کی دکان ہے اور اگر ہم ڈلی کی بات کریں جہاں کی آپکاری نیت کا جہاں کی شراب نیت کا ویروڈ ہر اسطر پہ جا کے بھارتی انتہ پارٹی کر رہی ہے اس ڈلی میں بائیس ہزار سات سو سات لوگوں کی جنسنکھیا پر ایک شراب کی دکان ہے اور ابھی موجودہ سمیں کو اگر آپ دیکھیں گے جہاں پہ بہت سارے سراب کے ٹھیکے بند ہو گئے اس کے حساب سے یہاں بائیالیس ہزار کی پاپولیسن پہ بائیالیس ہزار لوگوں پر ایک شراب کی دکان ہے تو اس آپکاری نیت کا ویروڈ کیوں کر رہے ہیں لوگ جب یہاں پر شراب کے ٹھیکوں کی سنکھیاں کم ہے باوجود اس کے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ گجرات میں نقلی شراب بیچ کے لوگوں کی جان لینے کا جو موڈل ہے وہ موڈل یہ دلی میں لانا چاہتے ہیں یہ بات دلی کی جنتہ کو سمجھنا ہوگا یہ بات دلی کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور ہم سب کو مل کر بھارتی جنتہ پارٹی کے ناکام ناپاک ارادوں کو ناکام کرنا پڑے گا ان کے ناپاک منصوبوں پر پانی فیرنا پڑے گا اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سرکار کو بدنام کرو اس سے ہمیں سچیت رہنا پڑے گا اور ساودھان رہنا پڑے گا آج دیش کی سانسد میں میں نے نقلی شراب کے کارن گجرات میں جو 28 لوگوں کی موت ہوئی تھی اپنے ساتھی سانسدوں کے ساتھ اور کچھ دل کے اور ہمارے سانسد ٹی آر ایس کے اور باقی ٹی ایم سی سی پی آئی سی پی ایم ڈی ایم کے ان تمام پارٹیوں کے سانسدوں نے ہمارے ساتھ مل کر دیش کی سانسد میں گجرات کے اندر نقلی شراب پینے سے جو 28 لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ ماملہ اٹھایا اور ہم نے کہا کہ سرکار آکے جواب دے گجرات کے مکہ منطری کو تتکال استیفہ دینا چاہیے اپنے پد سے ان کو ایک منٹ بھی ستہ میں رہنے کادھکار نہیں ہے 28 جندگیاں چلی گئیں اور ایسی استطیق میں میں ایک پتر دکھاؤں گا جو کہ آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے یہ جہاں پہ گھٹنا ہوئی ہے اس کی باقاعدہ لکھت میں سوچنا دی گئی تھی وہاں کی گرام سبا کے دوارا اس بات کی شکایت کی گئی تھی کہ گرام پنچائت نے اس بات کی شکایت کی تھی کہ آپ یہ نقلی شراب کا دھندہ بند کرائیے یہ وہ چٹھی ہے گجراتی میں ہے کسی سے بھی آپ ٹرانسلیٹ کرا سکتے ہیں باوجود اس کے یہ نقلی شراب بک رہی تھی اس راج میں جہاں پر گھوست طور پر شراب بندی ہے یہ چٹھی ہے اس کی کاپی بھی آپ کو دے دی جائے گی اور یہ سابط طور پر اس میں جو لکھا ہے کیونکہ گجراتی میں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ روجت گاؤں میں شراب بندی کی اپیل کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے یہ چٹھی لکھے گئی ہے اس کی کاپی میں آپ کو دے دوں گا تو آج میں سمجھتا ہوں کی بھارتی جنتہ پارٹی کی گجرات کی سرکار وہاں کا پرساسن پورے دیس کے سامنے بے نقاب ہوا ہے کہ کس طریقے سے کروڑوں کی اگاہی کر کے دھن اگاہی کر کے یہ لوگ نقلی شراب عوید شراب کا دھنڈا چلا رہے ہیں اور ایسا ان کے ہر راجی میں ہوتا ہے اُتر تدیس میں بھی ہمیں یاد ہے اہلیگر میں ایک سو پانچ لوگ مرے تھے ایک سال پہلے عوید شراب پینے سے اور وہ سرکاری دیسی سراب کے ٹھیکے سے سراب لے کے مرے تھے وہ لوگ آپ کو یاد ہوگا قریب قریبی ایک سو پندرہ لوگوں کی جان گئی تھے تو اس لیے بی جے پی کیا کر رہی ہے ان کی سرکاریں کیا کر رہی ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے جب ہم لوگ صدن میں مانگ کرتے ہیں کہ گجرات میں اٹھائیس لوگوں کی موت ہو گئی اس پہ چرچہ کرائیے ہماری آواز دبا جی جاتی ہے جب ہم مانگ کرتے ہیں کہ مہنگائی پر جی ایسٹی آپ نے کیوں بڑھائی اس پہ چرچہ کیجئے دودھ پر دہیت پہ آٹا پہ دال پہ چھاچ پہ اسپتال کے کمرے پہ آپ نے آسمان میں مہنگائی کیوں پہنچا دی ہماری آواز دبا دی جاتی ہے اور آج جب اتنے سارے ساتھی سانسدوں نے ویروت کیا تو انیس سانسدوں کو سسپنڈ کر دیا گیا نیلمبت کر دیا گیا میں آپ لوگوں کے مادھیم سے بھارت کی سرکار کو موڈی جی کی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ویروت کل بھی جاری رہے گا آپ کے اس پرکار کے نیلمبن کی کاروائی سے ہم لوگ رکنے اور تھکنے والے نہیں ہیں ہم صدن میں گئے ہیں جنتہ کے مدوں کو اٹھانے کے لیے اگر گجرات میں اٹھائیس لوگوں کی موت ہوگی اگر دیش میں مہنگائی آسمان پہ پہنچے گی اگر بے روزگاری چرم پہ پہنچے گی اگر اگنی پتھ یوجنا سے نوجوانوں کا سوسل کیا جائے گا تو نشچت روپ سے اس دیش کے صدن میں ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کام کرے گی اور اگر اس کے کارن سے آپ ہمیں سسپنڈ کرنا چاہتے ہیں صدن سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے ہمارا ویروت جنتہ کے لیے جاری رہے گا کوئی آپ کے سوال ہوں تو پوچھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بغیر راجنیتک اور سرکاری سنڈکشن کے معاملہ چل نہیں سکتا نشچت روپ سے اس میں وہاں کا راجنیتک سنڈکشن وہاں کی سرکار کا راجنیتک سنڈکشن پرابتے ہیں اس دھندے کو ورنہ آپ بتائیے کہ جب اس کی آلڑی سکایت میں میں نے پنچائت کی چٹھی بھی دکھائی گرام پنچائت کی جب وہاں سے شکایت ہو چکی تھی تو پھر کیسے یہ سراب کا دھندہ وہاں پہ چل رہا تھا تو کل ملا کر یہ اپنے آپ میں بہت ہی چونکانے والا معاملہ ہے پورے گجرات میں شراب بندی گھوست طور پہ ہے لیکن باوجود اس کے سرکاری تنتر مل کے کرونوں کی اگاہی کرتا ہے اور نقلی سراب بکواتا ہے دیکھئے میں دن بھر آج سدن میں تھا مجھے اور زیادہ میں سیدھے سدن سے نکل کے یہاں آ رہا ہوں مجھے اور زیادہ ویسائی کی جانکاری نہیں ہے تو اس لئے اس اندر میں جب میں اور ڈیٹیل جانکاری لے لوں گا تو آپ سے ضرور بات کروں گا ابھی صرف یہ گجرات کا مسئلہ جو جس کو لے کے آج سدن میں عام آدمی پارٹی نے آواز اٹھائی ہے اس کی بات آپ سے کرنا دیکھئے اتر پردیس میں ہم نے گھوشنا کی ہے اٹھائیس تاریک کو پورے یوپی میں ہر جلے کے اندر مہنگائی کے سوال پہ ہم لوگ اپنا ویروت پردرسن کر رہے ہیں ابھی تو ستر چل رہا ہے تو صدن میں بھی مہنگائی کے سوال پہ گجرات کے سوال پہ اپنا ویروت ہم درج کرا رہے ہیں لیکن سرکار تو کوئی بات سن نہیں رہی ہے وہ تو سسپینڈ کرنے پہ تلی ہوئی ہے ڈی ایم کے کے ڈی ایر ایس کے ڈی ایم سی کے سی پی ایم کے تمام سانسدوں کا سسپینڈ کر دیا گیا سی پی آئی کے تو یہ تو ایک تانہ ساہی کا آچرن ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے آواز اٹھائے نیم کے تحت ہم نوٹیس دیتے ہیں ٹو سکس سیون میں باوجود اس کے آپ کوئی کاروی نہیں کرتے ہیں دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دوہرہ مابدند نہیں ہوتا کسی چیز کے لیے کانگریس کے یہی لوگ جب ای ڈی کی کاروائی عام آدمی پارٹی کے خلاف ہوتی ہے تو ہمارے دفتر کے آگے آکے سی بی آئی کی کاروائی ہونے پہ خوشی کا جسن مناتے ہیں ویروت پردرسن کرتے ہیں جہاں تک آپ ای ڈی کا سوال ہم سے پوچھیں گے یا سی بی آئی کا سوال پوچھیں گے تو اس کے آنکڑے موجود ہیں تین ہزار سے زیادہ ریڈ موڈی جی کے کارکال میں ای ڈی نے مارا ہے اور ماتر پوائنٹ فائی پرسنٹ میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں ماتر پوائنٹ فائی پرسنٹ کنوکشن ریٹ ہے یعنی کی ماتر دسملوں پانچ پرتیسط لوگوں کو وہ آروپ شد کر پائی تو اس کا مطلب تو بہت صاف ہے کہ آپ صرف اور صرف اس کو ایک ہتھیار کے روح پہ استعمال کر رہے ہیں بپکش کے لوگوں کا دمن کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی خود اس کی بھکتب ہوگی ہے ہمارے سواست منتری کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے ہمارے مکھے منتری پہ آپ سی بی آئی کی جان سروع کرانے والے ہیں ہمارے بی آلیس بی آلیس بی دھائکوں کو آپ نے پکڑ کے جیل میں ڈالا ہو اس میں کوٹ میں چھوٹ گئے ہمارے سرکار کے خلاف چار سو فائلوں کی سنگلو کمیٹی کی جانچ کرائے اس میں کچھ نہیں نکلا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیجری وال جی کی سرکار سکشاہ پہ سواست پہ بجلی پہ پانی پہ اس پہ کام کرے یا روج روج اپنی جانچ کراتی پھر ہے وہ بھی جھوٹی بے بنیاد بینہ سر پیر کی یہ سب سے بڑا سوال ہے دیکھیں جب بات آپ کی بلکل سنی نہیں جاتی میں کئی دن سے لگتار مانگ کر رہا ہوں اور اگر آپ مہنگائی کے سوال پہ گجرات میں اٹھائیس لوگ مر گئے شراب پینے سے نقلی سراب پینے سے میں اس سوال کو وہاں اٹھانا چاہ رہا تھا جب بار بار کہنے کے بعد بار بار اپیل کرنے کے بعد چیئر نے میری بات نہیں سنی تب مجھے ایسا کرنا پڑا کہ ہماری طرف بھی دھیان دیجئے ہم بھی بپکش میں بیٹھے ہیں ہماری بھی آواز ہے اس کو بھی سنیے آپ صرف ستہ پکش کا دھیان دیں گے تو ہم لوگ اپنی بات کہیں گے کہاں باہر مقدمہ لکھ دیتے ہو صدن میں بولنے نہیں دیتے ہو آواز اٹھاؤ تو سسپینڈ کر دیتے ہو تو ہاں کاغج پھاڑ کے پھیکا اور میں میں نے کوئی اپنے نیجی کسی معاملے کے لیے نہیں پھیکا اٹھائیس لوگوں کی جان گئی ہے اس پہ کیوں نہیں سرکار کو جواب دینا چاہیے ٹھیک آپ نے کہا آلوچنا مہنگائی بڑھانے والوں کی نہیں ہو رہی ہے آلوچنا 11 لاکھ کرون روپے اپنے پونجی پتی مطروں کا ماف کرنے والوں کی نہیں ہو رہی ہے آلوچنا اپنے مطروں کو ہندوستان سے ہجاروں کرون لٹوا کے بھاگانے والوں کی نہیں ہو رہی ہے آلوچنا ڈی ایچ ایفل سے چونتیس ہجار کرون روپے کا گھوٹالا کروا کے ستائیس کرون چندہ لینے والی پارٹی کی نہیں ہو رہی ہے آلوچنا ہماری ہو رہی ہے کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے مددے پہ بچوں کے دودھ کے سوال پہ چرچا ہو سدن میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اٹھائیس لوگ نکلی سراب پی کے مر گئے اس پہ سدن میں چرچا ہو تو اگر یہی ہماری آلوچنا کا قارن ہے تو میں تو اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں سنسط سے اور بھارت کی سرکار سے کہ آپ سدن میں چرچا کرائیے جنتہ کی بنیادی مددوں پہ اور کوئی بھی گمہیر سوال ہوگا تو ہم لوگ وہاں سونے کے لیے نہیں گئے ہیں سوال اٹھانے کے لیے گئے ہیں